اس وقت پوری دنیا ہی توانائے کے بہران کا شکار نظر آتی ہے جس کے تدارو کے لیے ترقی پذیر ممالک نے متبادل کی تلاش تیز سے تیز تر کر دی ہے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں چند ملکوں میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اور وہاں کی کرنسی کی پاکستانی روپے میں قدر پیش خدمت ہے ایران کی ایک ریال کی قدر پاکستانی کرنسی میں 0.0073 روپے بنتی ہے یہاں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 2332 ریال یعنی پاکستانی 17 روپے ہے سعودی عرب کے ایک ریال کی قدر پاکستانی کرنسی میں 82.16 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 2.41 ریال یعنی پاکستانی 98 روپے بنتی ہے بھوٹان کے ایک نیلٹرم کی قدر پاکستانی کرنسی میں 3.70 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 66.09 نیلٹرم یعنی پاکستانی 244.80 روپے بنتی ہے عرب امارات کے ایک درہم کی قدر پاکستانی روپے میں 83.90 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 3.04 درہم یعنی پاکستانی 255 روپے ہے روس کے ایک روبل کی قدر پاکستانی کرنسی میں 3.14 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 73.24 روبل یعنی پاکستانی 230 روپے ہے افغانستان کے ایک افغانی کی قدر پاکستانی کرنسی میں 4.19 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 62.98 افغانی یعنی پاکستانی 264 روپے ہے برازیل کے ایک ریال کی قدر پاکستانی کرنسی میں 62.03 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 5.06 ریال یعنی پاکستانی 314 روپے ہے خوزبکستان کے ایک سوم کی قدر پاکستانی کرنسی میں 0.025 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 12,418 سوم یعنی پاکستانی 315 روپے ہے امریکہ کے ایک ڈالر کی قدر پاکستانی کرنسی میں 307.46 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 1.04 ڈالر یعنی پاکستانی 320 روپے ہے ترکی کے ایک لیرہ کی قدر پاکستانی کرنسی میں 11.47 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 31.40 لیرہ یعنی پاکستانی 360 روپے ہے چین کے ایک ین کی قدر پاکستانی کرنسی میں 42.15 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 6.19 ین یعنی پاکستانی 386 روپے ہے برما کے ایک کیات کی قدر پاکستانی کرنسی میں 0.15 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 2648 کیات یعنی پاکستانی 388 روپے ہے بنگلہ دیشی ایک ٹکے کی قدر پاکستانی کرنسی میں 2.80 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 149.11 ٹکا یعنی پاکستانی 390 روپے ہے بہارتی ایک روپے کی قدر پاکستانی کرنسی میں 3.71 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 108.45 روپے یعنی پاکستانی 402 روپے ہے فیلپانی ایک پیسو کی قدر پاکستانی کرنسی میں 5.41 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 75.66 روپے یعنی پاکستانی 409 روپے ہے خائی ایک بھات کی قدر پاکستانی کرنسی میں 8.65 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 49.73 روپے یعنی پاکستانی 413 روپے ہے نیپال کے ایک روپے کی قدر پاکستانی کرنسی میں 2.32 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 185.72 روپے یعنی پاکستانی 430 روپے ہے سری لنکا کے ایک روپے کی قدر پاکستانی کرنسی میں 0.95 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کے قیمت 469.38 روپے یعنی پاکستانی 447 روپے ہے سنگاپور کے ایک ڈالر کی قدر پاکستانی کرنسی میں 226.16 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کے قیمت 2.81 ڈالر یعنی پاکستانی 635 روپے ہے برطانیہ کے ایک پانڈ کی قدر پاکستانی کرنسی میں 386.01 روپے اور فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 1.88 پاؤنٹ یعنی پاکستانی 725 روپے ہے پاکستان کی پڑوس میں عالمی پابندیوں کے شکار ایران اور حال ہی میں جنگ سے نکلنے والے افغانستان میں فی لیٹر پیٹرول پاکستان سے سستا ہے دوسری جانب تیل کے بڑے پیداواری ممالک ہونے کے باوجود سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور روس میں پیٹرول کی قیمت میں کمی بہت معمولی ہے پیٹرول کی عالمی تجارت چونکہ امریکی ڈالرز میں ہوتی ہے لہٰذا درامت شدہ پیٹرول کی قیمت ڈالر کی شرع تبادلے کے مطابق عدا کرنا پڑتی ہے پاکستان بھی اپنی ضرورت کا پیٹرول عالمی منڈی سے خریدتا ہے مگر اس کی ادائیگی آئی میف سے سود پر لیے گئے ڈالرز سے کرتا ہے یوں نہ صرف ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے سے بلکہ اس پر سود کی ادائیگی سے بھی پیٹرول کی قیمت کئی گناہ بڑھ رہی ہے پاکستان کو معاشی بہران اور مہنگائی سے بچانے کے لیے واحد حل اوری طور پر درامدی پیٹرول کے مقابلے میں توانائی کی متابادل ذرائع استعمال کرنا ہے توانائی میں مزید بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کی نظام کو بہتر بنانا اور الیکٹرکو ہائیبرٹ گاڑیوں کے استعمال کا رجحان پیدا کرنا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے دوسری جانب ملکی خزانے پر بوجھ بننے والی افسر شاہی سے تمام بڑی گاڑیاں اور موف پیٹرول کی سہولت بھی واپس لینا ہوں گی جس کے سبب مہنگائی کا عذاب پورے ملک پر مسلط ہو رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا حسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں